لیکن کبھی بھی ایسا کرائیسس نہیں آیا جو آج ہے ایک آدمی کے فیصلے سے وہ کون تھا وہ اب سب جانتے ہیں کون تھا جس کے فیصلے سے ایک ایسا ملک کے اندر بران آیا ہے جس کی پیشنگوئی آج سے میں نے سات مہینے پہلے کر دی تھی وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اللہ نے غیب کا علم دیا ہے کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ جانتا ہوں اور میں یہ خاص طور پر یہ جو دونوں جماعتیں جن کی لیڈرشپ کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کے اوپر انٹرنیشنل اخبار میں ان کی کرپشن لکھی ہوئی ہے صرف یہی دیکھ لیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا ہے بیس سال یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے اور دونوں ہی سچ بول رہے تھے ان کی گورنمنٹ نوے کی دہائی میں دو دو طفع کرپشن میں گئی تو جب یہ دو کرپٹ خاندان اوپر بیٹھے تھے تو آپ یاد رکھیں کہ ہندوستان نوے کی دہائی میں پہلے ہمارے سے آگے نکلا نوے کی دہائی سے پہلے ہمیشہ پاکستان آگے تھا ہمیشہ ہم ہندوستان سے آگے تھے برے صغیر میں سارے ایکنومک انڈکیٹرز کہتے تھے ہم آگے ہیں ڈاکٹر اشرت حسین نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن نوے کی دہائی جب ان دونوں کی پارٹنشپ لگی تب سے پاکستان پیچھے رہے